سابق وزیر دفاع پرویس خٹک نے میڈیا پر الزام لگایا وہ اپنے الفاظ واپس لیں سینئر صحافی حامد بیر کا بڑا بیان آکیا پرویس خٹک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے پارٹی کا بقائدہ اعلان کر چکے ہیں مگر وہ اپنے ہی بیانیے سے مکرک ہے جس پر سینئر تذجیہ کار حامد بیر نے انہیں بینقاب کر دیا سینئر تذجیہ کار حامد بیر نے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پرویس خٹک کی سیاسی جماعت میدان عمل میں آ چکی ہے انہوں نے گزشتہ بیان میں بڑے راست کی طرف اشارہ کیا کہ پی ٹی آئی کو تین سے چار بار نئے الیکشن کرانے کا موقع ملا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کو گواں دیا حامد بیر نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا پرویس خٹک نے نئی جماعت بنانے سے قبل بار بار یہ تردید کی کہ وہ کوئی پارٹی نہیں بنا رہے حامد بیر کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ بتاتے رہے لیکن اس کے باوجود اس کی تردید کی جاتی رہی ساتھ ہی پرویس خٹک کا یہ بھی کہنا تھا کہ میڈیا یہ پروپگینڈا بند کرے حامد بیر بولے ہماری معلومات بھی درست تھیں مگر پرویس خٹک نے کچھ سوچے بغیر ہی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا اب پرویس خٹک نے جو الزام لگایا وہ الفاظ واپس لیں یا پھر جب بھی آپ کا ذکر کریں گے تو آپ کی یہ الفاظ آپ کو ضرور سنائیں گے موبائل لون اپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا سود کی زیادتی اور دھمکیاں شہری نے اپنی جان لے لی بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز جو ہے لون دینے کے حوالے صرف ایک فراڈ بن رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ دو تین بڑی اہم چیز ہے یہ ہے کہ ایسی ایپز جو کہ ایکسیس پروائیڈ کر دیتی ہیں اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھرہ تنگ ہو گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیو سینٹر